سلام امیرون آپ کو پتہ ہے کہ میں نے یہ موضوع ابھی کچھ دن پہلے بھی اٹھایا تھا اور ایک مہینے پہلے میں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی بہت سے لوگ جنہوں نے دیکھی ہوگی ان کو پتہ ہوگا کہ جس میں میں نے بات کی تھی کہ آپ کے موبائل فونز کے ذریعے کیسے آپ کا ڈیٹا لیا جاتا ہے کیسے آپ کے فونز اسپائے کر رہے ہیں آپ کے ڈیٹا پہ اور آپ کی چیزوں پہ اور کس طرح آپ کی چیزیں سرورز پہ جاتی ہیں اور جن کمپنیز کی آپ ایپ یوز کرتے ہیں ان کے ڈیٹا سینٹر میں یہ تمام چیزیں پہنچتی رہتی ہیں تو ہم نے اس پہ پہلے بھی بات کی تھی اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے ویورز کے لیے پہلے سے یہیسی چیزیں لا رہے تھے اور اب ان کو ہماری دورندیشی کا اندازہ ہو جائے گا کہ کس قدر ہم ان کے لیے سوچ رہے ہیں اور چیزیں ہم وہی پیش کر رہے ہیں جو آپ کے لیے اس وقت جاننا ضروری ہے اور آپ کو پتا ہونا چاہیے تو اس وقت ایک ٹاپک بہت زیادہ ہوا میں گردش کر رہا ہے اور کافی لوگ اس پہ ویڈیو بھی بنا چکے ہیں مجھے بھی کافی لوگوں نے بولا اور کافی لوگوں نے پوچھا تو اب معلومات ایسی تھی کہ میں ایک ایک کو نہیں بتا سکتا تھا اس لیے میں نے ایک ویڈیو بناتا ہوں اور جتنے لوگوں کو جو بھی اس میں انفرمیشن چاہیے ہوگی تو وہ ویڈیو میں سن لیں گے تو بلکل جیسا کہ آپ کو پتا چلا ہے اس وقت کہ وارڈ سیب نے اپنی پالیسی کو چینج کیا اپ گریڈ کیا ہے ٹوینٹی ٹوینٹی ون کے حوالے سے اور فیبریری میں جا کے یہ فیبریری کے فرس ویک میں ایمپلیمنٹ ہوگی کچھ لوگوں کو ابھی سے ہی اس کے میسیجز آ رہے ہیں یعنی نوٹیفکیشن آتی ہے اور اس کو آلاو کرنا ہوتا ہے کچھ لوگوں کو نہیں آ رہے لیکن فیبریری کے فرس ویک تک یہ تمام لوگوں کو نوٹیفکیشن آ جائے گی اور اس صورت میں اگر آپ اس کو ایکسیپ کریں گے تو یہ آپ اس کو فردہ یوز کر سکتے ہیں ورنہ آپ کے پاس ایکسیس نہیں ہوگا ووٹس ایپ پہ آپ کا اکاونٹ ڈیلیٹ ہو جائے گا اچھا میں نے بھی اس پالیسی کو گو تھرو کیا بہت لمبا سا اس کا پورا ڈیکس ہے اور آپ دیکھتے ہیں جب پولیسی اور ایگریمنٹس ہوتے ہیں تو وہ اتنے زیادہ طویل لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس کو بعض لوگ نہیں پڑھتے اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ جلی سے ایکسیپ کرتے ہیں تاکہ اتنا ٹائم ویس نہ ہو لیکن ان چیزوں کو اب آج کے دور میں آپ لوگ سمجھ لیجے کہ پڑھنا کتنا ضروری ہے کہ جو جتی جلی پڑھ لے گا وہ جتی جلی آویر ہو جائے گا وہ جان جائے گا کہ کیا اس کے پیشے چھپا ہوا ہے تو ابھی کئی اس پہ انٹرویو بھی ہو رہے ہیں ٹی وی پہ بھی آ رہا ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے اور جو دیجیجل ارگنائزیشنز ہیں ان کے لوگ بھی اس کے پر بات کر رہے ہیں جس میں اسامہ خل جی کافی مشہور شخصیت ہیں تو انہوں نے بھی سوال سے بات کی اور یہی بات ہر بندہ کہہ رہا ہے اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ٹرینڈ کی وجہ سے یا کوئی پولیٹیکس یا کوئی کنسپیریسی کی وجہ سے ایسی باتیں ہو رہی ہیں جو اس ٹاپک پہ بات کر رہا ہے تو وہ یہی بات کر رہا ہے کیونکہ پولیسی میں لکھا ہی ہے میں نے خود بھی اپنے وضاعتیں خود بھی پوری پولیسی کو گو تھروں کیا اور اس میں دیکھا وہی وہی باتیں مینشن ہیں جو زیادہ تر پیلی ہوئی ہیں کہ جو آپ چینج ہونے جا رہی ہیں اور وہ کیا کہیں وہ آپ غور سے سن لیجیے اس میں کیا کہیں چینجیں دانی جانی ہیں اچھا اس میں ایک بات ابھی ویسے ہی ہے وہ یہ کہ جو ون ٹو ون چیٹ آپ کی ہوتی ہیں لوگوں سے اور آپ دیکھتے ہوں گے جب آپ چیٹ اوپن کرتے ہیں ووٹس ایپ پہ تو اوپر لکھا آتا ہے انڈوین انکرپشن تو یہ برقرار رہے گی اور یہ بھی میں بتا تھا چلوں ویورز کو انکرپشن سے مراد یہ کہ جب انکرپشن نہیں ہوتی کسی کمیونکیشن میں تو یہ ہوتا ہے اس سے دیسٹینیشن پہ آپ کوئی ٹیکس بھیج رہے ہیں تو بیچ میں سے لازمی طور پہ وہ ڈیفرنٹ ڈیوائسز سے اور وائٹس سے اور آئیس پیس سے ہوتا ہوا جا رہا ہے تو یہاں سے وہاں تک کا جو سفر ہے اس میں آپ کا میسیج جو ہے تو اگر انکرپٹیڈ نہیں ہے آپ کی کمیونکیشن دیسٹینیشن سے تو یہ پلین ٹیکس میں جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو بہت آسانی سے آئیس پی بھی یا سرویس پروائیڈر یا جس کی ایپ ہے جو اس کمپنی کا مالک ہے یا جو اس کے آفیشلز ہیں وہ ضرورت پڑھنے پہ اس کو کھول کے پڑھ سکتے ہیں لیکن جب انکرپٹیڈ ہوتی ہے آپ کی چیٹ سوٹس تو ڈیسٹینیشن تو ہوتا ہے یہ کہ جو میسیج یا جو بھی کانٹینٹ جا رہا ہوتا ہے وہ ایک یوزلس فارم میں ہوتا ہے وہ ایک ایسی فارم میں ہوتا ہے کہ رو ڈیٹا کے فارم میں ہوتا ہے جو سمجھ نہیں آتا انکوڈیڈ ہوتا ہے تو یہ چیز تو ابھی پی واتس ایپ کے پاس ہے اور وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ ابھی ون ٹو ون جو کمپنیکیشن آپ کی ہوگی یا آپ کی جو چیٹ ہوں گی وہ سٹیل انکرپٹیڈ ہوگی تو یہ چیز تو ابھی کلیر ہے کہ واتس ایپ پہ ون ٹو ون چیٹس جو آپ کریں گے تو وہ شیئر نہیں ہوگی لیکن جو واتس ایپ اور بزنیس ہے اس کی جو چیٹس ہیں وہ انکرپٹیڈ نہیں رہی گی یعنی انکرپٹیڈ تو ہوں گی لیکن اس کو ضرورت پڑھنے پر وہ شیئر کر سکتے ہیں انہوں نے بات مینچن کی ہے پالیسی میں کہ جو بزنیس چیٹس ہیں اس کی انفرمیشن کو شیئر کیا جائے گا کیونکہ اس سے ریبنیو جنریٹ ہوگا اور اس انفرمیشن سے ہی زیادہ تر جو ایک انوارمنٹ بنے گا اور وہی جو بزنیس کی جو کمیونکیشن ہے جو چیٹس ہیں اصل ٹارگیٹ وہی ہے کیونکہ اسی سے ہی کسٹمر کی یا بائر کی یا ان کی جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بھی واتس ایپ کو پتا چلے گا اور اس حوالے سے الگوریتم کو ٹرین کیا جائے گا پڑھایا جائے گا سمجھایا جائے گا اور اس بنا پھر پھر الگوریتم اور یہ تمام ایپس ایڈز دکھائیں گی ویورٹس کو اور بیسک پرپس اس کا یہ ہی کہا جا رہا ہے اچھا دوسری چیز میں بتاتا چلوں کہ یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا اور جو مین چیزیں اس میں بتائی جا رہی ہیں کہ اب تبدیل ہو رہی ہیں اور وہ ایکسپوز رہیں گی وہ کیا کیا ہیں اس میں یوزر کا جو سٹیٹس ہوتا ہے جو فون پہ بھی آپ دیکھتے ہیں سٹیٹس لوگ لگاتے ہیں ایک وہ اور ایک جو یوزر کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں وہ بھی اسی سٹیٹس کے دائرے میں آتا ہے تو وہ تمام چیزیں شیئر ہوں گی اس کے علاوہ فون ڈیٹیلز اگر آپ اپنے فون کی سیٹنگ میں جائیں اب آؤٹ میں جائیں تو فون ڈیٹیلز آتی ہیں آپ کی بیٹری آپ کی آئی پی آپ کا آئی ایمی آئی نمبر آپ کے اور دیگر جو فون کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں موڈل نمبر آپ کا آئی پی ایڈریس آپ کا میک ایڈریس یعنی میک ایڈریس یعنی میک ایڈریس جو آپ کا ڈیوائیس کے یونیک ایڈریس ہوتا ہے وہ اور آپ کا آئی پی ایڈریس اگر پتہ چل جائے تو پوری دنیا میں کہیں بھی آپ کی لوکیشن یا آپ کی ڈیوائیس کو بہت ہی ایزیلی کمپرمائز کیا جا سکتا ہے لوکیٹ کیا جا سکتا ہے تو وہ بھی ورڈس ایپ کے پاس جائے گا اب تک سے بھی آپ کا فون نمبر جاتے تھے کوٹ کی وجہ سے بس لیکن اب آپ کے آئی پی اور آپ کے میک ایڈریس بھی سرویس پروائیڈر کے پاس جائے گا اور اس کے علاوہ آپ جس وائی فائی راوٹر سے کنیکٹ ہیں تو اس وائی فائی راوٹر پہ ایٹا ٹائم کتنی ڈیوائیس کنیکٹ ہیں اس کی ڈیٹیل بھی جائے گی یعنی ایک راوٹر پہ اگر چھے لوگ کنیکٹ ہیں اور چھے میں سے کسی ایک کے پاس ووٹس ایپ تو کیا ہوگا کہ ووٹس ایپ کی جو فائیلز ہوں گی کوکیز ہوں گی وہ اسی اندر ہی اندر آپ کے وائی فائی راوٹر سے وہ ڈیٹا بھی کلیک کریں گی اور جتنی ڈیوائیس کے پاس ووٹس ایپ ہوگا جو سیم نیٹوک پہ موجود ہوں گی اس کی ڈیٹیل بھی ووٹس ایپ کے سرورز پہ چلی جائے گی اور ان کے پاس ان کی پرائیویسی ان کی اپنی انفرمیشن بن جائے گی وہ اور یہ چیز جب آپ اگری کریں گے تو آپ اپنی خوشی سے یہ ساری ڈیٹیل ووٹس ایپ کو دے رہے ہوں گے اور وہی میں نے آپ کو بتایا کہ آئی پی ایڈریس آپ کی بہچان ہوتی جیسے آپ کا فون نمبر ہے پوری دنیا میں بات کرنے کے لئے فون نمبر ہوتا ہے اور فون نمبر ایک یونیک سیکوینس ہوتا ہے وہ ہر کسی کا سیم نہیں ہوتا اسی طرح کمپیوٹر کی زبان میں اور نیٹورک کی زبان میں آئی پی ایڈریس جس لائے کا فون نمبر ہوتا ہے اور یہ ایڈنٹیفیکیشن ہوتی کسی بھی ڈیوائس کی نیٹورک کے اوپر تو ہوتا یہ کہ آئی پی کی بیچ میں کیونکہ لیئر موجود ہوتی ہے تو کسی کا بھی آئی پی ایڈریس اس حالت میں ایکس پوز نہیں ہوتا ان سرور پر جگہوں پر لیکن جب آپ اپنے فون سے یوز کریں گے وات سائپ یا کوئی ایسی ایپ تو آپ کا جو آئی پی ایڈریس ہوگا وہ ڈیریکل ایکسپوز ہو جائے گا تو جو آئی ایس پی کی لیئر ہوگی وہ تو الڈی وات سیپ سرور کے پاس جاری ہوگی اس میں آپ کی جو سپیسیفک آئی پی ہوگی وہ بھی ایکسپوز ہوگی اور کیونکہ آپ کا نیم بھی جائے گا آپ کی پی پی جائے گی یعنی اس میں یہ کہ پورا وات سیپ اپنے ایک ایک یوزر کو جانتا ہوگا یعنی آپ کہیں کہ کوئی پردہ نہیں ہوگا اب ان سے آپ کا اور یہ تو ایک اللہ کا نام ہے ستار العیوب تو ہم زندگی میں روز مرہ میں بہت ایسے کام کرتے ہیں جو بہت ایسے کام ہوتے ہیں جو ہم عوام کے سامنے نہیں کرتے ہمیں پتہ ہوتا ہے اس وقت اللہ ہمیں دیکھ انوالو ہو جاؤ اور ہماری پرائیویسی بھی تمہیں پتہ ہو تو پھر اسی سے چل کہ ان کو آگے اتنا غرور اور ایسے لوگوں کو یہ چیزیں دماغ میں آئیں گی کہ ہم انسانوں کے خالق ہیں خدا بن چکے ہیں کیونکہ وہ آپ کے پردے بھی جو ہیں ان کے سامنے آیا ہوں لوگ کیونکہ سمجھتے ہیں کہ یہ کنسپیریسیز ہیں اور چلتی رہتی یہ سٹوریز کہ ایک پوری ارگنیزیشن ہے دنیا پر گنٹرول کرنا چاہتی لیکن یہاں پہ اتفاق کی اور تاجک کی بات یہ کہ یہاں علل اعلان سب کچھ ہو رہا ہے اور جنہوں نے میری پہلے والی ویڈیو دیکھی ہوگی تو ان کو یاد ہوگا اس میں میں نے تمام باتیں ہنٹ کی تھی اور میں نے سی آئی اے کے فارمر آفیسر تھے ان کے حوالے سے میں نے بات کی تھی جو بعد میں نکال دیئے گئے اور ایک پورا واقعہ آئے کہ وہ کیسے سی آئی ای ای ہوئے تو انہوں نے ایکسپوز کیا تھا فونس کے بارے میں لیکن انہوں نے اس لیبل پہ نہیں کیا تھا اور میں نے اسی کانٹینٹ کو لے اور اس میں جو میری اپنی ریسرچ تھی ملا کے آپ کے ویڈیو بنائی تھی لیکن اب سیم وہی چیز ہیں اور یہاں تاجب یہ ہو رہا ہے کہ اللہ الال سب سلیوشن نہیں کوئی حل نہیں ہے اور وہ جو ہیں آل ان آل ہو چکے تو اس لیے یہ اٹیٹیو ان کی طرف سے پیش آیا یا وہ اس طرح آگے آرہے کہ ان کو پتائے کہ ان کے پاس کوئی رستہ ہی نہیں تو جو ان سے منوانا چاہیے مان لیں گے پوری دنیا احمق ہو چکی پرائیویسی خود ہی ہمیں بتا رہے تھے کہ ہم یہا جا رہے ہم یہ کر رہے تو یہ سمجھ چکے ان کو اندازہ ہو گیا کہ لوگ اپنی پرائیویسی اب رکھنا ہی نہیں چاہتے لوگ اپنا سب کچھ تو خود ہی بتا دیتے پکس پی ڈال دیتے اپنے ایک ایک بات خود بتا دیتے تو اب ان کو کیا مسئلہ ہوگا وہ accept کر لیں گے اور جاتی بھی پرائیویسی تو کیونکہ ایک مائنڈ سیٹ ابھی ہے جو یہ کہہ رہے کہہ رہے ہیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اور یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی بات نہیں ایسا ہوتا ہے اور یہ ہو بھی جائنٹس پہ اور لوگوں پہ اتنا یقین رکھتے اور ایسی فیگرز پہ جو ٹیکس سے ریلیٹیڈ ہوتی ہیں یا دنیا میں بہت زیادہ آگے ہوتی ہیں تو ان پہ اتنا یقین رکھتے کہ ان کے کہنے پہ وہ جو ہے وہ نیا دور یا فیشن کی طرح اس کو اپنا لیتے ہیں اور اگر کوئی تھوڑی سی کانٹی ڈکٹی بات کرتا تو اس کو ایسا سمجھتے جیسے وہ پیشے حالانکہ تمام لوگ خود بے اوگوف ہوتے ہیں کہ ویڈاوٹ ریسرچ ویڈاوٹ چیزوں کو سمجھے ویڈاوٹ چیزوں کو پرکھے وہ صرف ایک ٹرینڈ کو فالو کر رہے ان کی اپنی کوئی ریسرچ نہیں ہے ان کی اپنی کوئی تنکنگ نہیں ہے بہرحال اس میں جگاڑ ہی نکالی جاری ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہ آپ ایسا کر لیں کہ آپ اپنا ریل نیم نہیں لگائیں آپ اپنی پروفائل پکچر نہیں لگائیں آپ اپنے ہی وہ easy to use تھا اور human friendly تھا وہ آسانی سے آپ کام کر رہے تھے تو یہ نہیں ہو پا رہا بہرحال مایوس نے کہ ایسا نہ ہو کہ automatic apply ہو جائے new policy یا کچھ ایسی گھر بڑھ نہ تو میں نے آج زیادہ سیریس کی ہے میں سوچ ویڈیو بنا ہوں پھر میں جب میسیج کو چلایا تو لوگوں نے بھی بتائیں تو پھر میں نے decision لے کہ ویڈیو بنا لیتا ہم تاکہ جو تینچہ لوگ ہماری بات بھی سنتے تو وہ بھی ہم تک بھی پہنچ جائے بات دو ایپ کی بات زیادہ ہو رہی ہے ایک ٹیلی پروفیشنل لوگوں کی یہاں سے پاکستان سے بہت سالے لوگوں کی recommendation آئی کہ آپ signal کے بارے میں بتائیے اس signal کو ہی use کی جائے تو اس پہ ان تمام لوگوں کی recommendation اور suggestion اس کے علاوہ Elon must جو لوگ نہیں جانتے وہ سرچ کر لیں ان پہ بھی جب ہم ویڈیوز بنائیں گے آگے کبھی تو آپ کو پتا چلے گا لیکن ویسے آپ چاہیں تو آپ لکھیں یوٹیوب گوگل پہ پتا چلے آگا سائنس ان تیڈ کے حوالے سے بہت بڑی پرسنیلیٹی ہیں ٹیسلا کمپنی کے اونر جو الیکٹرون کار بنانے میں پائی نہیں تو تو ایلون مسٹ نے اپنے تقریبا 41 ملین سبسکرائبر کو ٹوئٹ کیا جو آپ دیکھ سکرین پہ بھی آپ کے آرہی ہے ٹوئٹ کہ آپ تمام لوگ سگنل کو جوائن کیجئے اور سگنل کو یوز کیجئے اور اس کے بعد تمام لوگوں نے لائک بھی کیا اور اور بھی کئی لوگوں نے سگنل کے حوالے سے کہا ہے اور اس پہ سگنل آفیشل بھی بہت خوش ہیں اور ابھی تو آرڈیکل آرہے کہ ٹیلیگرام اور سگنل کی سیلز اور ان کا جو اکتم گراف بڑھا ہے اور اکتم پوری دنیا سے ڈیمیند آئی ہے تو ان کے لئے تو چھپا پاڑ کے والی اگر کمیونکیشن رکھنا چاہتے ہیں کنیکشن میں رہنا چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ ہماری بات ہوتی رہے تو تمام لوگ سگنل پہ آجائی ہے میں بھی آج چکا ہوں اور ٹیلیگرام بھی ہے لیکن میں نہیں سمجھ رہا اس کی ڈیٹیلز دیکھنے کے بعد کہ وہ بہتر ہے تو سگنل پہ پہ ہیں ورنہ ایس ایم ایس کے طرح بھی پوسیبل ہے آپ ایس ایم ایس کے طرح جو آجاتا ہے انیویٹیشن کا وہ آپ اپنے فرینڈز اور فیملی کو بھیج دیں کہ سب اس پہ آجائیں تو ایس ایم ایس ٹیکس کے ذریعے وہ لنک بھیج جو انوائٹ کا لنک ہوتا ہے تو لوگ اس پہ آجائیں گے اور بہت آسانی سے یہ سویچ ہو جائے گا تو یہ آپ کر لیجی اچھا ہے آپ کے لئے سکیور ہے باقی جو لوگ نہیں کرنا چاہتے تو کوئی پابندھ کہتا چلوں کہ صرف کنٹرول اگر کوئی آپ پہ کنٹرول کرنا چاہ رہے اور آپ محسوس کریں کہ کوئی ایسا کنٹرول آپ کے اوپر آنا چاہ رہے تو آپ صرف نو کہنے اور نو کہنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نہیں چاہتے آپ بہتر نہیں سمجھتے آپ سکیور نہیں سمجھتے تو آپ سوچ کرنا چاہتے اور تمامی لوگ کوئی ایسی بات نہیں کہ چند لوگ اس پر بات کر لیں بڑے بڑے فورم پہ لنگ ڈین پہ دیگر پروفیشنل تو اس پہ بات کر لیں کی کیا کیا اور علی اعلان کام کی ہے تو اس میں آپ کوئی شرمندگی ہے کوئی جگر کی بات نہیں آپ جو اپنے لئے بہتر سمجھتے ہیں کو ڈیسیزن لیں سب کے اپنے اپنی رائے ہوتی تو پھر آپ سیمیل پہ آئیئے اور وہ بات 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 بات